دروپ راٹھے نے ایک ویڈیو بنائی اور اس ویڈیو نے سوشل میڈیا کے اوپر تہلگا مچا کے رکھ دیا وہ ویڈیو تھی کہ اینیمال مووی ایز ایک کینسر اب ایسا کہنے کے پیچھے ان کی ڈیفرنٹ لوجکز اور ریزن سے جس کے اندر سب سے سرے فہرشت ان کا جو ریزن تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں سٹڈیز بتا دیا کہ اگر بچپن کے اندر کسی بچے کو پیار نہیں ملتا اپنے والد کا تو وہ بڑا ہو کے وائلنٹ ہو جاتا ہے اور معاشرے کے اندر بہت ہی نیگٹیوڈی پھیلاتا ہے اور ہر کسی سے وہ لڑنے لگ جاتا ہے بینہ سوچے بینہ سمجھے وہ ہر چیز کو تہس نیس کر کے رکھ دیتا ہے مگر میرا ان سے بنیادی اختلاف اس ساری ویڈیو کے اندر ایک بات پہ ہے کہ ریڈیز آپ کو آپ نے ڈریکٹلی اس کے اندر ٹارگٹ کیا آپ نے تین سے چار اور بھی موویز کے نام لیے کہ جو وائلنٹ تھی مگر آپ نے کسی بھی ڈریکٹر کا نہ ہی نام لیا اور نہ ہی پیکچر دکھائی مگر ریڈی کے اوپر آپ نے اتنا فورس کیا کہ جیسے ریڈی نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا گناہ کر دیا یہ مووی بنا کے کبھی آپ کبھیر سنگھ کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور کبھی آپ اینیمل مووی کو ٹارگٹ کرتے ہیں مجھے دونوں موویز کے کونٹینٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے مگر اس ویڈیو کے اندر آپ نے نشانہ لگایا اس وائلنٹ کونٹینٹ کا لیکن آپ نے ٹارگٹ کیا ڈریکٹلی ریڈی کو وہ کہا جاتا ہے نا کہ ساس اکثر کہتی اپنی بیٹی کو ہے مگر سناتی بہو کو ہے تو یہی کام ضرور پراتھے نے کیا اپنی اس ویڈیو کے اندر کہ انہوں نے میجر اپنا ہائی لیٹ کیا مگر انہوں نے ٹارگٹ کیا ڈریکٹلی ریڈی کو ورنہ آپ باقی ڈریکٹرز کے بھی نام بتاتے اور اس کے علاوہ جو سب سے بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر کروڑوں بچے ہیں جو یتیم خانوں کے اندر پل رہے ہیں پوری دنیا میں کیونکہ وہ سب کے سب وائلنٹ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے ایک لسٹ رکھ سکتا ہوں ایسے ناموں کی جن کے والدین بچپن میں اس دنیا سے چلے گئے اور وہ بغیر والدین کے بڑے ہوئے مگر پھر بھی انہوں نے دنیا کے اندر اپنا بہت بڑا نام کمایا ایسے بہت سے نام اس وقت بھی ہیں ایلنٹ ویسک آپ بلگٹس کا نام لے لیں اور پھر انہیں کون کون جن کے بچپن بہت زیادہ تکلیفوں میں گزرے ہیں اس کے باوجود بھی انہوں نے معاشرے کے اندر اور دنیا کے اندر بڑا ایک پوزیٹیو امپیکٹ دیا تو یہ کوئی لوجک نہیں ہے کہ اگر آپ کے والدین نہیں ہیں تو آپ بس برے ہوگے اور آپ نے بڑے ہوگے بس نیگٹیو ہی کچھ نہ کچھ کرنا ہے اور سیکنڈلی اگر آپ کو کوئی پرسنل ایشو ہے ریڈی صاف سے تو اس کو آپ کسی اور طریقے سے ضرور اس کو آپ کریں آپ کا وہ پرسنل ایشو ہے آپ ان کو کرنے ٹارگٹ ان کے بارے میں جو بولنا ہے بولیں مگر کسی بھی انسان یا کسی بھی ایک ایسے کیاڈاگری کہ وہ مووی صرف ایک ریڈی کی نہیں ہے اس کے اندر ہنڈر آف مین ہنڈر آف پیپل اس کے اندر کام کرنا ہے ان سب کے ریڈ کے اوپر آپ بلاد مار رہے ہیں صرف اپنی ایک پرسنل خونس کی وجہ سے اگر اگر ایسے کی ویڈیو کے اندر جو انہوں نے بنائی کہ اینیمل مووی ایسے کینسر ہو سکتا ہے ان کے کچھ پوئنٹس ویلیڈ بھی ہوں مگر ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ ریڈی تھا نہ کہ ان کا ٹارگٹ وہ کونٹینٹ تھا Thank you